السلام علیکم ناظرین ٹی پی چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے مرکزی اہل سنت والجماعت سنگارڈی کے زیر احتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم و شان تیسرا مرکزی جلسہ جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ناتیہ مقابلہ مناخت کیا گیا بطارق اکم اکٹوبر دوہزار چوبیس منگل کو بعد نماز مغرب بمخام مسجد محبوبیہ کلوکنٹا روڈ شانتی نگر سنگارڈی پر جلسے کا آغاز حافظ ماز کازمی صاحب کی خیرات کلام پاک سے ہوا اس موقع پر نات شریف مولوی محمد امین الدین انساری وہ اشیو بھائی غوصوی سنانے کی سعادت حاصل کیے تقریر جناب محمد سراج بابا غوصوی نے کی جبکہ افتتاحی کلمات حضرت مولانا الحاج محمد کریم الدین شاہ غوصوی صاحب کے رہے نظامات کے فرائض خادم الفقرہ مولوی محمد زین العابدین رفیق عزیز نوری صاحب نے انجام دیئے اور اس جلسے سے خصوصی خطاب مہمان مخرر محقق مسائل جدید صاحب تسانیف کثیر زیاء ملت حضرت العلمان مولانا حافظ مفتی سیز یعودین نقشبندی خادری مجددی صاحب قبلہ مدز اللہ العالی صدر مفتی جامعہ نظامعہ وبانی ابو الحسنات ریسرس سنٹر نے خصوصی خطاب فرمائی اور آپ ہی کے دست مبارک سے سرزمین سنگارڈی کے بارہ روزہ مجالس میں کامیاب طلباؤ و طالبات کو الحمدللہ بہترین انعامات سے نوازا گیا جس میں ناتیا مخابلے میں انعام اول کو سائیکل دی گئی دوسرا اور تیسرا بھی انعام دیا گیا تخریری مخابلے میں انعام اول سائیکل دی گئی دوسرا اور تیسرا انعام بھی دیا گیا اور دیگر حصہ لینے والے بچوں کو ترغیبی انعامات سے نوازا گیا اس موقع پر شہر کے موززان نے شرکت کی اور لوگوں کی کسیر تعداد دیکھنے میں آئی اختتام جلسے پر حاضرین کے لیے بہترین تعام کا انتظام کیا گیا جزاک اللہ خیر لیکن وہ اللہ کے حبیب جب صحابہ سے بیعت لے رہے تھے ان کو کرم سے کباز رہے تھے اور رب العالمین میں اس کو قرآن میں بیعت کیا کو فرمالا اِنَّ الَّذِينَ جُبَالِعُونَ تَئِنَّمَا جُبَالِعُونَ اللَّهِ رشق بولو جو میرے حبیب آپ سے بیعت کر رہے ہیں اِنَّمَا جُبَالِعُونَ اللَّهِ اس میں وہ شک نہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں یَقُالَّهِ وَقَائِنِهِمْ اللہ کا حاد ان کے ہاتھ ہوتا ہے عرشقِ مالِم کے ہاتھ وہ کس نے کہا ہے ابو قرآن جیسے پوچھو تم نے کہا اللہ کے ہاتھوں میں بیعتی ہے کہہ کے نظیم مصطفیٰ کے ہاتھ میں بیعتی ہے فاظو جاؤں سے پوچھو فاظو جاؤں میں اللہ کے ہاتھ میں کر رہی ہوتی ہیں dating my school اللہ سے بیعت اکرانہ کوئی اس کا ثقوت ہے قرآنہ نماز کرنے کے لئے خودہ مجلب nunی مگر نماز کے اوقات مقرأ کرتا اِنَّا صلاةَ تكタائمَ clo Auchroom اگر کوئی اس وقت اگر کوئی اس وقت اگر کوئی اس اور وہ چاہے کیارا جمعہ آمائیہ شہرِ حیرتباد بلکہ دھارت کی پہتری اور قمدہ دینی دفعہ جانے نظامیہ کے ثبوت بزرگ قدر اللہ مولانا سیجیزیہ ہوگی صاحب نقشبتی خادری ہمارے درمیہ موجود ہیں ان سے ہم انشاءاللہ ہماری نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظمت، نقشبت، شان، بیلاد پر جیشن، قرآن اور احادیث میں جس طرح وضافت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے وہ ہم صرف ہیں انشاءاللہ اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اور پیام کروں کہ حضرت نقصر جان نظامیہ کے پہتری حالی بدیت ہیں بلکہ آپ سادار بھی ہیں، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں پیر قریلت بھی ہیں، پھر جان نظامیہ کی شان بھی ہیں اور الحمدللہ یہ عزاز ہم شہرِ سندردی بلکہ آپ سادار بڑے کے نظامیہ کو حاصل ہے کہ حضرت کو ممکش دیس بائیس سال پہلے بھی ہم اسی مہنفل پر بلائے تھے ہماری دعوت پر لمبائک بلے اور آئے اور آج اسی نہچ پر یہ دوسری مہنفل ہے حضرت کی شائر مہنچو کے ایک میں لمبار ساتھارا سار منتقل ہوا تھا ڈیفنس کو تو یہ حضرت کب آئے کیا آئے مجھے پتا نہیں ہے، ہم کچھ نصیب ہے میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں، آج تو دور کو بدل چکا ہے میں جامعہ کا نہیں ہوں، میں خان شاہی ہوں، حضرت جانتے ہیں، بوسوی شاہ صاحب کا خلیفہ ہوں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہوتا ہے کہ جو جس کا پھائے اس کا پھائے، میں حضرت کا معاملہ دینا ہوں اس دور کی بات کر رہا ہوں، حضرت اپنی بات، پسیرت کے ساتھ، کتاب و سنت کی گوشتے میں، بڑی فساخت کے ساتھ، پسیرت کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تفسیران آنداز میں، تفسیران آنداز میں، اور ریڈوی دلائل کے ساتھ، ہڑتا نہیں گھتا، آج کی باتیں کرو، بائی صاحب ہے لیکی برو، یعنی کسی بھی علمان میں، میں ہی نے سو جمعاتی، احضرت، اتنی نبی دلی آنداز میں، سنچیو بھی زبان میں، اور عام طرحے میں بیان کرتے ہیں، احضرت کو، اسلام کو، دیر کو، شریعت کو، فیق کو، یہ آپ ہی کا عصرآ ہے، حمد اللہ، یہ بائی صاحب کے لئے ہی بات کر رہے ہیں، آج کو عالم کیا ہے آپ ہی جانتے ہیں، اگر ہم دلہ حضرت کی تنی وصول دیتے ہیں، تنی وصول دیتے ہیں، بہت وصول دیتے ہیں، بہت وصول دیتے ہیں، میں جانتا ہوں، احمد اللہ، پھر بھی حضرت جو ہم کو وفتی ہے، ہم اس کے شکل کو اگزار رہے ہیں، پھر کے ساتھ جو ہمار بہت بشک ہوئے حضرت کی، کہ حضرت ہماری بڑاوے پر آئے، ہم تشید لائے، تو میں جبھی احلیان اسکتاریلی سے مطبیث ہوں، انشاءاللہ چند ہی رموں میں، بلکو چند ہی رموں میں، میں چونکہ تعریف رکھتا ہوں، جن کو تعریف یہاں سے بہت سے نہیں کرتا، اس لیے حضرت کو سنائے، تعریف یہی ہے میرا، آپ جانتے ہیں، ہمیشہ کہتا ہوں، آج پر فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کو سب سے پہلے اقینے کی حفاظت کرنا ہے، اقینہ کیا ہے، اور اقائد کی حفاظت ایسی ہوتی ہے، ہمیں حضرت سے سنائے، ہم مرکسی ایسی جماعت کی یہی کوشش ہے کہ ہم مختلف سراسل سے مختلف مساجق سے ضرور ہیں، لیکن ہم اہلِ سنت ہیں، اہلِ سنت جماعت ایک بیادر ایک جھنڈے کے تحرق ہیں، ہماری جماعت کے باری کو ہم مذہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں اہلِ سنت جماعت کے اتحاد کی ضرورت ہے، بزرگو اور دوستو، میں شہرِ سنگرلی کے تمام علماء کو، اشائر کو اور مبندلینے، اہلِ سنت کو اور بلخصوص ان تظریف کو جو مدارش چلا رہے ہیں، اہلِ سنت کے، میں بزارش کرتا ہوں، بزرگو، ہم جب بھی آپ کو بلا رہے ہیں، اہلِ سنت کو ایک بلخم پر لانے کے لئے، آپ محمد الرسول کی محبت میں، اہلِ پیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں، اولیات کی محبت میں، ایک بلخم پر آئیں اور اپنی ایجی نمائیت دستو بول دیں۔ سبس ٹھ strand کروں کی سیتی Content بلکشی ہو ابھی نوکین اکساری صاحب سے میں غزتہ ملوں کے ہو خدر صاحب کی بلکشی ہو بلکشی ہو بلکشی ہو